نامدون صلی علی رسول کریم اعوذ باللہ سمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لن یسیبنا اللہ ما کتب اللہ لنا و مولانا وعلاللہ فلیتوکل البؤمنون اوہل تربسون بنا اللہ اہدل حسطیعن صدق اللہ مولانا العظیم کہ شہادت کے علفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا برادرانی ملت جوانانی ملت و دکترانی ملت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ 20 مارچ کو جو ہمارا پروگرام تھا دلی میں وہاں جو کچھ انتہا پسند ہندو بھائیوں نے حملہ کیا اور وہ اپنے ناپاک عزائم میں ناکام ہو گئے اور ہم نے اپنا موقع اور اپنا سٹین اور جمہو کشمیر کے بارے میں تاریخی حقیقتیں ان لوگوں کے سامنے رکھیں جو یونیورسٹی کے ساتھ تعلق رکھتے تھے پروفیسرز تھے داپٹرز تھے انجینئرز تھے اور جنرلسٹس تھے اس کے بعد میرے بارے میں افواہیں فعلائی جا رہی ہیں کہ گیزانی بیمار ہے سخت بیمار ہے مرنے کا قریب ہے اور ہمیں بار بار فون آتے ہیں وہاں بھی اس نگر میں فونوں کی بھرمار ہے قیریت کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے حکومت کے اور فوج کے اور پولیس کے کیا منصوبے ہیں ان کو آپ اپنی جگہ رکھئے کیا ہیں ان کے منصوبے لیکن ہمارا یہ آزم اور ہمارا یہ استقلال اور ہمارا اپنے موقع پہ چٹان کی طرف جمع رہنا یہ باطل کوٹوں کے لیے ناقابلی برداشت صدمہ ہے اور وہ کچھ نہ کچھ ایسی حرکتیں کرنے کا منصوبہ سامنے رکھتے ہیں جن سے وہ یہ آواز بند کرنا چاہتے ہیں ایسی افاہوں کے نتیجے میں جو ہماری مظلوم قوم نے اپنے اضطراب اور اپنی بیچینی کا مظاہرہ کیا ہے میں اللہ تعالیٰ کا شکرہ دا کرتا ہوں کہ ایک حساس قوم ہماری مخاطب ہے اور حساس قوم انشاءاللہ اس جدجات کی پشت پہ ہے اور اللہ تعالیٰ ہماری ضرور مدد کرے گا قرآن پاتھ کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ان حالات میں وہ ہمارے لئے رہنمائی کا سبق اپنے اندر رکھتی ہے سورة توبہ کی آیت نمبر پچاس اور اکیاؤن کا پہلا حصہ اللہ تعالیٰ نے رسول الرحمت سے جنگ تبوک کے موقع پر فرمایا آپ مدینے میں بیٹھے منافقین سے کہہ دیجئے جو رومی فوج کے مقابلے میں سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ وہاں واپس وہاں سے واپس نہیں آئیں گے اور آپ کی شہادت کی خبر سننے کا انتظار کرتے ہیں ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں پہنچ سکتی چاہے نیکی ہو یا بلائی ہو یا شر ہو جب تک وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں نہ لکھی ہو وہ مولانا وہ ہمارا آقا ہے وہ ہمارا پرودگار ہے وہ ہمارا محافظ ہے وہ ہماری رخوالی کرنے والا ہے وہ مولانا وَأَلَلَلَىِٰ فَلْيَتْبَتْفِرِ الْمُومِنُونَ اور اہلی ایمان ہر حال میں صرف اور صرف اللہ پر بروسہ احجماد اور یقین رکھتے ہیں اسی کی مدد پر اسی کی حفاظت پر اسی کی نصرت پر اور اسی کی تعاون اور اسی کی کامیابی پر بروسہ رکھتے ہیں اُلْحَلْتَرْبَسُونَ بِنَا اِلَّا اِعْدَ الْحُسْنَ يَعْنَ ہمیں انتظار کرتے ہو کہ ہم روی فوج کے مقابلے میں اپنی جان ہاریں لیکن اگر وہ بھی ہو تو وہ ہمارے لئے بھلائی ہے اور اگر ہم فاتح بن کر واپس آ جائیں گے جیسا کہ اللہ نے مدد کی تو وہ بھی ہمارے لئے بھلائی ہے یہی ہمارے لئے سبق ہے ایلانی ہو یا تحریکی حریت کے کارکون تحریک حریت کے ذمہ دار یا ہماری حریت تانفرس کی ایک آئیہ اور ان کے ذمہ دار ہم اس جدجت کو آگے لے جا رہے ہیں اس راہ میں ہمیں موت آ جائے تو وہ بھی ہمارے لئے بھلائی ہے اور اس راہ میں انشاءاللہ اللہ کی مدد و نصرت سے ہم کامیاب ہو جائیں اور بھارت کے فوجی تصورت سے آزادی حاصل کر کے اپنے سماج کو عدل انصاف اور امن و آشتی کا ماحول اور امن و آشتی کا نظام اور سسٹم دے سکیں تو وہ بھی ہمارے لئے کامیابی ہے آپ حضرات کو مطمئن رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی فضل احسان سے میں صحت مند ہوں الحمدللہ اور میں پوری توانائی اور قلبی اتمنان کے ساتھ اور ایمانی قوت کے ساتھ انشاءاللہ اس جدجات کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لئے آپ کے دوش پہ دوش انشاءاللہ کام کرتا رہوں گا آپ مطمئن رہیں انشاءاللہ اور ان افواہوں پر آپ کوئی توجہ نہ دیں یہ ساجشیں ہیں باطل قوتوں کی یہ ساجشیں ہیں قابل فورسز کی یہ ساجشیں ہیں اور اس پولیس کی جو ہمارے لئے کسی بھی حضرت سے فوج کے ظلم اور جبر کے مقابلے میں کم نہیں ہے اور یہ ان سیاسی شاکروں کی چالے ہیں جو چالوں کی وجہ سے ہمارے موقف کو اور ہماری جد جہد کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں اپنے مابی مفادات کے لئے ہمارا موقف ہے اسلام ہے اس کے کمپلیٹ وی آف لائف اور عدل کا نظام آمن کا نظام آشتی کا نظام بائی چارے کا نظام انسانی وعدت کا نظام اللہ تعالیٰ کی وعدانیت کا نظام اور وہ نظام جس میں تمام دنیا کے حسانوں کے لئے آمن کا آشتی کا اور بائی چارے کا پروگرام ہے اور پیغام ہے اور پھر بھارت کے فوجی تصور سے آزادی جو ہم ہمارا بنیادی حق ہے کہ بھارت نے جو ہمارے ساتھ قومی اور بینوکامی سطح پر وعدے کیے ہیں ان وعدوں کا ہم ایفہ چاہتے ہیں اور اسی کے لئے گزرست چونسٹ سال سے ہم نے چھے لاکھ جانوں کی قربانیاں دی ہیں عزتیں لٹ گئی ہیں آسمتیں لٹ گئی ہیں بستیاں اجاری گئی ہیں ابھی ابھی ہمارے ہزاروں جوان جیلوں میں سرائے جا رہے ہیں اور پھر تیسرا حدف ہمارا یہ ہے کہ اتحاد المسلمین آہلی ایمان میں اتحاد ہونا چاہیے دینی بنیادوں پر وَا تَشْمُ بِحَبْلِلَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفْرَقُوْ اللہ تعالیٰ کے دین کی رشی کو مضبوطی کے ساتھ پتے رکھو الگ الگ راہیں اختیار نہ کرو یہ بھی باٹل کی چالے اور شاکنانہ حربیں ہیں جو ملت کو تقسیم کر رہے ہیں کہیں زبان کی بنیاد پر کہیں رنگ کی بنیاد پر کہیں نسل کی بنیاد پر کہیں وطن کی بنیاد پر کہیں قومیت کی بنیاد پر کہیں چکی اکلافات کی بنیاد پر کہیں مسلکوں کی بنیاد پر کہیں رنگ اور علاقائی بنیادوں پر یہ سارے باٹل حربیں ہیں اور ہمیں پوری قوت سے ان حربوں کو ناکام بنانا ہے اور صرف اور صرف اے جسام بحبل اللہ اللہ تعالیٰ کے دین کی رشی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ کر ہی ہم باطل پوتوں کو شکست دے سکتے ہیں اور بھارت کے پنجھے استبدات سے آزانی حاصل کر سکتے ہیں میں آپ سب کا دل کے امیق گہرائیوں کے ساتھ شکریہ عدد کرتا ہوں کہ آپ نے اس موقع پہ جس جذباتی وابستگی کا مظاہرہ کیا جس قلبی وابستگی کا مظاہرہ کیا اور جس جسمانی وابستگی کا مظاہرہ کیا اور جس طرح آپ نے اضطراب کا اور اپنی بیٹھینی کا مظاہرہ کیا اس سے ہمارے حوصلے بڑھ گئے ہیں اور میں پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ بھارت کو نویشتے دیوار پر لینا چاہیے کہ ہماری قوم انشاءاللہ چاہے وادی کشمیر ہو چاہے جمعو پروینس ہو پونش ہو راجوری ہو دوڑا ہو پشتباد ہو بذربہ ہو بانحال ہو رامبن ہو کرنا ہو گریز ہو کرگل ہو وادی کشمیر ہو پنجہی سبداد میں چکڑے جا چکے ہیں ہم انشاءاللہ 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 بھارت کی اس پوجی قبضے سے آزاگی حاصل کریں گے اور اپنے عوام کو ایک آجلانہ نظام سے روشناس کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ جس کی نظیر دنیا میں آج کے دور میں کہیں بھی دیکھی نہیں جا سکتی ہے اور یہی ہمارا پیغام ہے اور آپ مقمن رہیں میں انشاءاللہ انشاءاللہ دو اپریل کو سیرنگر پہنچ رہا ہوں انشاءاللہ اور بالمشافہ محطات ہوگی آج جمعت المبارک ہے جمعہ کے موقع پہ آپ نمازوں کے ساتھ اللہ تعالی سے جرگراتے ہوئے دعائی مانگیں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے مشن میں کامیاب کرے اللہ تعالی ہمیں استخامت بخشے اللہ تعالی ہمیں اپنی مدد و دوسرت سے نوازے اور ہم بہت جلد بھارت کے پوجی قبضے سے آزاد ہو جائیں اور ہم ملی وادت کا مظاہرہ کر سکیں اور ہم دین کے ساہے ترے اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی گزارنے کا موقع حاصل کر سکیں اور یہی دعائیں مانگیں اور آجلی کے ساتھ جمعہ کی نماز پر اللہ تعالی کی رحمت سے کبھی معایوس نہیں ہونا چاہئے جو لوگ معایوس ہو جاتے ہیں وہ کافر ہوتے ہیں اللہ تعالی کی رحمت سے کبھی اہلی ایمان معایوس نہیں ہوتے چاہے حالات کتنے صفت ہوں چاہے کتنی آزمائشیں ہوں چاہے کتنی مشکلات ہوں لیکن کبھی مومن اللہ تعالی پر بروسہ رکھنے رکھتا ہوا مومن کبھی وہ معایوس نہیں ہو جاتا ہے اور میری بھی درزمدانہ اپیر ہے اپنی بیٹیوں سے اپنے جوان بیٹوں سے بزرگوں سے بھائیوں سے بینوں سے اور اپنے گیر مسلم بھائیوں سے ان سے بھی ہماری درزمدانہ اپیر ہے کہ جمعہ کشمیر کی بہتصریت آپ کی محافظ ہے آپ کو کسی بھی طرح سے کوئی خوف اور کوئی اندیشہ اور کوئی در محسوس نہیں کرنا چاہیے کہ جمعہ کشمیر کا خطہ بھارت کے فوجی قبضے سے آزاد ہو جائے اور پھر پرانکہستہ آپ کوئی در محسوس کریں آپ کوئی خطرہ محسوس کریں آپ اپنی جان مال عزت آگیرو اور اپنی عبادت گاہوں اور اپنی تحجیب اور تلچر اس بارے میں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کو مکمل تحفظ ملے گا انشاءاللہ آپ کو لوگ دراتے ہیں اور یہ دشمن جو ہماری آزادی کے دشمن ہے جو ہمیں ہمیشہ کے لیے فوجی چبر کے تلے دبائے رکھنا چاہتے ہیں ان کی ساجشوں کا آپ شکار نہ ہو جائیں ہم انشاءاللہ غیر مسلم بھائی چاہے ہندو بھائی ہوں چاہے سکھ بھائی ہوں چاہے عیسائی بھائی ہوں چاہے بود بھائی ہوں سب ہماری سوسائیٹی کا حصہ ہیں اور سب کے ہم محافظ ہیں انشاءاللہ جب ہم آزاد ہو جائیں گے آج ہم سارے گلامی کی زنجوروں میں جھکڑے جا چکے ہیں ہم سب کو یکسوئی کے ساتھ اس گلامی کی لانت سے آزادی حاصل کرنے کی جد جہد میں استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور ہم انشاءاللہ کامیابو کامران ہو جائیں گے نظر اللہ پر رکھتا ہے مسلمان غیور موت کیا شاہ ہے فقط عالم مانا کا سفر ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسہ سے نہ مانگ قدر قیمت مہتون جن کا حرم سے بھر کر آہ اے مرد مسلمان تجھے کے یاد نہیں ہر سلاتہ دو ما اللہ الہا آخر ربنا تقبل منا انکہ انتا سمیع العلیم وآکر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين ہلو